بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امام کے حوالے سے اور امامت کے حوالے سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن سے ہمیں دکھاؤ قرآن مجید میں کہاں امامت کا ذکر ہے قرآن مجید میں کہاں امام کا ذکر ہے آپ جو امام مانتے ہو یا آپ جس عقیدہ امامت کے قائل ہو یہ عقیدہ امامت قرآن میں کہاں ہیں ہمیں اس کے بارے میں بتاؤ اور حدیث کو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں جب حدیث سے ہم دکھانا چاہتے ہیں حالانکہ قرآن اور حدیث مل کر اسلامی شریعت ہیں دونوں اسلامی شریعت کے ماخذ ہیں جو اہمیت اور افادیت قرآن کی ہے وہی اہمیت اور افادیت حدیث کی ہے لیکن چونکہ ان کے ایک بزرگ نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے رسول اللہ کی وسیعت کو رد کیا تھا جب انہوں نے کاغذ اور کلم مانگا کہ میں تمہیں وسیعت لکھ دو انہوں نے کہا ہمیں آپ کی وسیعت کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے تو آج تک ان کے پیروکار جو ہے وہ یہی کہ جی قرآن سے دکھاؤ قرآن سے دکھاؤ قرآن سے دکھاؤ اس کے اوپر امامت کے حوالے سے قرآن مجید میں جو آیات ہیں یہ تو متعدد آیات ہیں تقریباً بیس کے قریب آیات ہیں جس میں امامت کا ذکر ہے اس کے اوپر میرا ایک الگ سے وائس نوٹ ہے اور میں نے وہ تمام آیات جو قرآن مجید میں امامت کے حوالے سے یا امام کے حوالے سے ہیں اس کا ذکر کیا ہوا ہے لیکن آج جس آیت کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ نص آیت ہے اور انتہائی اہم آیت ہے اس کے اوپر اگر کوئی بھی منصف المزاد شخص تھوڑا سا بھی غور کرے گا تو اس کو امامت کی اہمیت اور افادیت کا امام کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن مجید کس حد تک اللہ تعالیٰ کس حد تک امام کو اہمیت دیتا ہے امامت کو اہمیت دیتا ہے وہ آیت کیا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اکتر ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اکتر جس میں سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا سترون سورہ ہے جو پندرونے سے پارے میں آتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم ندو کلو ان ناس بے امام ہم جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جو اپنا نامہ اعمال دہنے ہاتھ میں دیا گیا ہوگا یہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان کے حق میں ان کو ان کا حق برابر دیا جائے گا اچھا یہ مختلف علماء نے اہل سنت کے انہی دیوبندی عبریلوی انفی مالک مختلف تراجم کر رکھے ہوتے ہیں میں یہ سارے تراجم اور ان کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اسی آیت کے حوالے سے تاکہ اہل سنت کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب دیکھ لیں کہ اس آیت کے بارے میں کیا کہا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں احمد رضا خان بریلوی کی تفسیر کنز الایمان کنز الایمان کے صفحہ نمبر 463 کے اوپر اس آیت کا ترجمہ جو لکھا گیا ہے جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جو اپنا نامہ اعمال دہنے ہاتھ میں دیا گیا ہوگا جس دن یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے نا ہم ہر جماعت کو ہر گروہ کو ہر شخص کو ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے امام کے ساتھ لفظ امام قرآن مجید میں آیا ہوا ہے بے امام احم قرآن نے لفظ امام استعمال کیا ہے یعنی قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائے جائے گا اسی کی تفسیر میں یہ لکھ رہے ہیں کہ جس کا وہ دنیا میں اتباع کرتا تھا یعنی اس امام کے ساتھ بلائے جائے گا جس کا وہ شخص دنیا میں اتباع کیا کرتا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے وہ امام زمان مراد ہے جس کی دعوت پر دنیا میں لوگ چلے خواہ اس نے حق کی دعوت کی ہو یا باطل کی حاصل یہ ہے کہ ہر قوم اپنے سردار کے پاس جمع ہوگی جس کا حکم پر دنیا میں چلتی رہی ہے اور انہیں اسی کے نام سے پکارا جائے گا کہ اے فلان کے مطبعین یعنی قیامت کی صدرت تعالی بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہر قوم کو ہر شخص کو اس کے امام کے نام کے ساتھ بولائے گا اے فلانے تو اپنے فلانے کے امام کے ساتھ جس جس کی اس نے تابداری کیے جس جس کے وہ مطبع رہے ہیں اس دنیا میں جس کے وہ پیروکار رہے ہیں اس دنیا میں اس امام کے ساتھ ان کو بلائے جائے گا اس کے بعد آجیں جی دیوبندی تفسیر جو کہ شیخ علین مولانا محمود الحسن صاحب کیے اور سعودی عرب سے شائع ہوئی ہوئی ہے شاہ فہد پرنٹنگ پریس سے شائع ہوئی ہوئی ہے اس قرآن مجید اسی آیت کی تفسیر میں صفحہ نمبر تین سو چوراسی کیو پر انہوں نے لکھا ہے کہ جس دن ہم بلائیں گے ہر فرقے کو ان کے سرداروں کے ساتھ جس کو ملا اس کا آمان لامہ اس کے دانے ہاتھ میں سو وہ لوگ پڑھیں گے اپنا لکھا اور ظلم نہ ہوگا ان پر ایک تاگے کا یعنی ایک داگے کے برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا جس دن ہم بلائیں گے ہر فرقے کو اس کے سردار کے ساتھ یہاں انہوں نے امام کا ترجمہ سردار کیا ہوئے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھ رہے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر فرقہ اس چیز کی مایت میں حاضر ہوگا جس کی پیروی اور اتباع کرتا تھا مثلا مومنین کے نبی کتاب دینی پیشوہ یا کفار کے مذہبی سردار بڑے شیطان اور جھوٹے معبود جن کے بارے میں یہ یہ فرمایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر فرقے کا ایک امام ہے اور ہر فرقہ اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا اب اگر شیعہ کو فرقہ کہتے ہیں تو شیعہ کا امام کون ہے سب ساری دنیا جانتی ہے کہ شیعہ کا امام علی علیہ السلام ہے موجودہ دور کے امام موجودہ زمانے کے امام امام زمانہ یعنی امام مہدی علیہ السلام ہے اسی طرح ہنفی فرقہ ہے اس کے امام ابو ہنیفہ ہے مالکی کا امام امام مالک ہے حملی کا امام احمد بن حمل ہے شافعی کا امام شافعی ہے وحابی کا یعنی سلفی کا محمد بن عبدالوحاب ہے یا ابن تیمیہ ہے تو اس طرح ہر فرقے کا جو امام ہے اس کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا بڑی پتے کی بات کیے انہوں نے کہ ہر فرقے کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو اب جو جو فرقے والے ہیں وہ خود سوچیں کہ ان کے امام کے ساتھ ان کو بلایا جانا ہے تو جو ان کا امام ہے جس کو وہ امام بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں جس کو وہ امام مانتے ہیں کیا وہ امام ہیں اگر ہیں تو انہیں کس نے امام بنایا ہے اللہ نے انہیں امام بنایا ہے تو قرآن کی وہ آیت دکھائیں جس آیت میں ابو حنیفہ کو مالک کو حنبل کو شافعی کو محمد بن عبدالوحاب کو ابن تیمیہ کو وغیرہ وغیرہ کو امام بنایا گیا ہو یا رسول اللہ کی وہ حدیث دکھا دے کہ جس حدیث کے پتا چلے کہ فلانا 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 جو ہے وہ امام ہے اب ہم آ جاتے ہیں ایک اور ترجمے کی طرف اور وہ ہے قادیانیوں کا ترجمہ مرزا طاہر نے مرزا طاہر احمد جو کہ اپنے خودساختہ نبی غلام احمد قادیانی کا غالباً چوتھا یا تیسرا خلیفہ تھا اس نے اسی آیت کے ترجمے میں لکھا ہے کہ وہ دن یاد کرو کہ جب ہم ہر قوم کو اس کے امام کے حوالے سے بلائیں گے پس جس کو اس کا آمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو اپنا آمال نامہ پڑھیں گے اور وہ ایک تاغے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے یعنی ہم ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے قوم کو یہاں اس نے لفظ قوم کا استعمال کیا ہے ہر قوم کو ہر فرقے کو ہر شخص کو ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائے جائے گا اب آجاتے ہیں ہی تفسیر قرتبی ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابوبکر قرتبی کی لکھیوی تفسیر ہے جس کا ترجمہ پیر محمد کرم شاہ لازلی نے کیا ہے زیاہ القرآن پبلکیشن سے شایع ہوئی ہے اس کا ترجمہ وہ کر رہے ہیں کہ وہ دن جب ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے پیشوا کے ساتھ انہوں نے لفظ امام کا ترجمہ یہاں پر پیشوا کیا ہے اور پھر اس آیت کی تفسیر میں صفحہ نمبر سات سو اکیس میں لکھتے ہیں اور امام وہ ہوتا ہے جس کی اقتدا کی جاتی ہے مزید لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے کہا ہے کہ مراد بے امام احم سے یعنی اپنے زمانے کے امام کے ساتھ بولایا جائے گا اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ بولایا یعنی ہر زمانے میں ایک امام ہوتا ہے اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قول باری تعالی ہے یوں میں نہ دو کل ناصب امام احمد کے بارے میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کو اپنے زمانے کے امام اور اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے ساتھ بلایا جائے گا دار آنکہ ہر ایک کے لئے ہدایت کا امام بھی ہوگا اور گمراہی کا امام بھی ہوگا یعنی ہر زمانے میں دو امام ہوا کرتے ہیں ایک حق کا امام ہوتا ہے اور ایک باطل کا امام ہوتا ہے ایک جنت کی طرف لے جانے والا امام ہوتا ہے ایک جہنم کی طرف لے جانے والا امام ہوتا ہے ایک مظلوم امام ہوتا ہے ایک ظالم امام ہوتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا اپنے رب کی کتاب کے ساتھ بلایا جائے گا اور اپنے نبی کی سنت کے ساتھ بلایا جائے گا یعنی تین چیزوں کے ساتھ بلایا جائے گا زمانے کا امام بھی ہوگا اور نبی کی سنت بھی ہوگی اور کتاب بھی ہوگی اب نبی کی سنت اور کتاب کے حوالے سے تو کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب جانتے ہیں سنت کے حوالے سے بھی کوئی خاصا بڑا اختلاف نہیں پایا جاتا ہے اختلاف ہے امام کی اوپر امام کون ہے اہل تشیعوں کے امام اور اہل سنت کے امام یہاں پر اختلاف ہوتا ہے تو ہم اہل سنت برادران سے کہتے ہیں کہ آپ غور کرو اپنے اماموں کے اوپر ایک تو یہ کہ امام کے حوالے سے قرآن مجید کتنی واضح آیت موجود ہیں اب آ جاتے ہیں تفسیر مظہری کی طرف علامہ قاضی محمد صنع اللہ پانی پتی مجددی کی تفسیر ہے اس کی جلد نمبر سات صفحہ نمبر بہتر پر اسی آیت کی ترجمہ کرتے ہیں کہ جس روز ہم تمام آدمیوں کو ان کے امام کے ساتھ طلب کریں گے تمام آدمیوں کو ان کے امام کے ساتھ طلب کریں گے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مجاہد اور قطادہ نے کہا کہ امام سے مراد ہر امت کا نبی ہے ابو صالح اور زہاق نے کہا کہ وہ الہی کتاب مراد ہے جو ہر امت کو دی گئی تھی ابن مردویہ نے حضرت علی کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر امت کو ان کے امام اور ان کے رب کی کتاب کے ساتھ طلب کیا جائے گا رسول اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اور اپنے نبی کی کتاب کے ساتھ طلب کیا جائے گا قیامت کے دن سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس کا قول نکل کیا ہے کہ امام سے مراد ہر قوم کا وہ امام وقت جو اپنی قوم کو گمراہ کرتا ہے یا ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر قوم میں ہر زمانے میں دو امام ہوا کرتے ہیں ایک وہ جو گمراہی کی طرف لے کی جاتا ہے ایک وہ جو ہدایت کی طرف لے کی جاتا ہے اللہ نے دونوں کی مطالق آئمہ کا لفظ فرمایا ہے کہ ایک آئت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یعنی آئمہ آئمہ حدہ ایک آئت میں فرماتا ہے کہ آئمہ حدہ یعنی ہدایت کرنے والے امام اور دوسری آئت میں فرماتا ہے کہ آئمہ زلال یعنی جہنم کی طرف لے جانے والے یعنی گمراہی کی طرف لے جانے والے امام بعض نے کہا ہے کہ امام سے مراد باطل فرضی معبود سعید بن مسیب نے کہا ہے کہ ہر قوم اپنے سردار کے پاس جمع ہوگی خیر کا سردار ہو یا شر کا سردار مزید آگے چل کے با امام ہم کا مطلب یہ ہے کہ جس نبی کتاب یا قائد خیر و شر کی پیروی کی ہوگی اس کے ساتھ پیروی کرنے والے ہوں گے یا اپنے عمال نامیں اور صحیفے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہوں گے یا یہ مطلب ہے کہ امام کے نام کے ساتھ ان کو پکارا جائے گا مثلا یوں کہا جائے گا اے فلان شخص کی امت اے فلان شخص کی پیروی کرنے والے اے فلان مذہب والو اے فلان کتاب والو اے فلان عمال والو اے مریم کے بیٹے اے فاطمہ کے بیٹے سلام اللہ علیہ یعنی قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا اس کے فرقے کا امام اس کے قوم کا امام اس کے مذہب کا امام اس کا سردار یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں امام رہا ہے ہر دور میں ہر زمانے میں ایک امام ہوتا ہے اور قیامت کے دن امام کے ساتھ بلایا جانا ہے نبی کے ساتھ نہیں بلایا جانا ہم بعض اگر پہ یہ کہ جو ماضی کے انبیاء تھے یعنی رسول اکرم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی اپنی امت کا امام رہا ہے لہذا ہر نبی کو ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ بلایا جائے گا بعد جناب رسالت امام چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا تو پھر اس کے بعد ان کے امام ہیں اور ہر زمانے میں ایک امام رہا ہے بلکہ ہر زمانے میں دو امام ہیں ایک ہدایت کرنے والا امام ہے ایک گمراہی کی طرف لے جانے والا امام اب یہ دیکھنا ہے کہ کون کس کے ساتھ بلایا جائے گا اس کا تعین خود امت نے کرنا ہے خود فیصلہ امت نے کرنا ہے کہ آپ کس امام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے آپ کس کو اس دنیا میں اپنا امام مان رہے ہو مثلا آج کل کے جو زمانے کے لوگ ہیں وہ دیکھیں کہ آپ کس کی پیروی کر رہے ہو کون ہے آپ کا امام کس کے ساتھ آپ اٹھائے جاؤ گے اب تفسیر کوثر کی طرف آتے ہیں تفسیر کوثر میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے الامام الامام وہ ہے جس کی اقتدا کی جائے خواہ وہ انسان ہو کہ اس کے قول اور فعل کی اقتدا کی جائے یا کتاب وغیرہ ہو جو خواہ وہ شخص جس کی پیروی کی جائے گی کی جائے حق ہو یا باطل پر ہو قرآنی اسطلاع میں امام وہ ہے جو رہنمائی اور دعوت کا کردار ادا کرے خواہ حق کی طرف رہنمائی کرے یا باطل کی طرف چنانچہ آئیمہ حق کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہوا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر تیرہتر میں اور ہم نے انہیں امام بنایا پیشوہ بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں اور آئیمہ باطل کے بارے میں قرآن مجید سورہ قصص کی آیت نمبر اکتالیس میں فرمایا اور ہم نے انہیں ایسا رہنمائی بنایا جو آتش کی طرف بلاتے ہیں ایسا امام بلائے جو آتش کی طرف بلاتے ہیں پس قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر تیرہتر اور سورہ قصص کی آیت نمبر اکتالیس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام دو قسم کی ہوتے ہیں ایک ہدایت کرنے والا امام جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے اور ایک گمراہ کرنے والا امام جو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے مزید لکھتے ہیں کہ ان دو آیتوں کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ امام حق وہ ہے جو اپنے مقتدیوں کو اللہ کی طرف رہنمائی کرے اور امام باطل وہ ہے جو اپنے مقتدیوں کو آتش کی طرف دعوت دے اس آیت میں فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا یعنی امام کے ساتھ بلائیں گے دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہی رہے گا ان دو آیتوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ انسان دنیا میں جس رہبر کی اقتداء کرتا ہے یعنی جس امام کی اقتداء کرتا ہے وہ اس کی آخرت کے لیے تقدیر ساز ہے اور جو دنیا میں اندھا رہا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں امام حق اور امام باطل دونوں موجود ہوتے ہیں کیونکہ قیامت کے دل کلوں نا سے ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا یعنی ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو ہر گروہ کے پاس امام کا ہونا لازمی قرار پایا خواہ امام حق ہو یا امام باطل اگر اس گروہ کے پاس امام حق نہیں ہے تو امام باطل ضرور ہوگا چنانچہ مشہور حدیث ہے کہ جو اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امامات نجات آخرت میں کس قدر اہمیت کی حامل ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی تفسیر نمونہ کی طرف تفسیر نمونہ میں اس آیت کی اوپر اچھی خاصی بحث کی گئی ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہر زمانے میں انبیاء اور ان کے عوصیہ کی رہبری کو قبول کیا ہے وہ ان پیشواؤں یعنی اماموں کے ساتھ ہوں گے اور جنہوں نے شیطان آئمہ زلال اور جابر و ظالم پیشواؤں کی رہبری کو اختیار کیا وہ ان کے ساتھ ہوں گے خلاصہ یہ ہے کہ رہبری اور پیروی یعنی رہبری سے مراد امامت ہے اور پیروی سے مراد اس کی اقتدا کرنا ہے خلاصہ یہ ہے کہ رہبری اور پیروی کا جو رشتہ اس جہاں میں ہوگا وہ پوری طرح اس جہاں میں بھی مناقص ہوگا اس بنیاد پر اہل نجات اور اہل عذاب ایک دوسرے سے جدہ ہو جائیں گے اگرچہ بعض مفسرین نے چاہا ہے کہ یہاں امام کا مطلب صرف انبیاء لیں نیز بعض نے اس کی تفسیر آسمانی کتاب بیان کی ہے اور بعض نے علماء لیکن واضح ہے کہ امام کا یہاں وسیع مفہوم ہے اور اسی میں ہر پیشوہ شامل ہے چاہے وہ انبیاء ہوں یا آئمہ ہدا ہوں یا علماء ہوں اور کتاب و سنت اور اس طرح آئمہ کفر و ظلال بھی لہٰذا وہاں ہر شخص اس رہبر کی صفت میں ہوگا اس رہبر کی صف میں ہوگا جس کا اس نے یہاں طریقہ اپنایا ہوگا انسان کے کمال و ارتقاء کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تعبیر سب انسانوں کے لئے ایک تنبیہ بھی ہے اور اسے خبردار کرتی ہے کہ رہبر یعنی امام کے انتخاب میں بہت زیادہ غور و فکر سے کام لے اور اپنی فکر و نظر اور زندگی کی مہار ہر کسی کے سپرد نہ کرے اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وہاں لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے جن کا نامہ اعمال ان کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ افتخار اور سرور کے ساتھ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے یعنی خوش ہوں گے وہ اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا لیکن جو لوگ اس جہاں میں ردل تھے اور آخرت میں بھی اندھے ہوں گے اور فطری امر ہے کہ دل کے یہ اندھے سب سے زیادہ گمراہ ہوں گے وہ نہ اس دنیا میرا ہدایت پائیں گے اور نہ آخرت میں بہشت اور سعادت کی راہ کیونکہ انہوں نے خود سے اپنی آنکھیں تمام حقائق کے سامنے بند کر رکھی ہیں انہوں نے حق کا چہرہ دیکھنے کیلئے آنکھیں نہ کھولی آیاتِ خدا اور جو کچھ باعثِ ہدایت و عبرت تھا اس سے آنکھیں چُرائیں اور خدا کی عطا کردہ نعمتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو محروم رکھا اور دارِ آخرت کیونکہ اس جہاں کا اکسِ اکس العمل ہے تو کیا تعجب کی بات ہے کہ یہ ردل وہاں عرصہِ محشر میں نابینوں کی صورت میں پیش ہوں انسانی زندگی پر رہبری کا امامت کا بڑا اثر ہے انسان کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی کو رہبری یعنی امامت کے مسئلے سے جدا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کسی بھی گروہ کے حقیقی راستے کو واضح کرنے کیلئے ہمیشہ ایک رہبر ایک پیشوہ اور ایک امام کی ضرورت ہوتی ہے اصولی طور پر کمال و ارتقاء وجود رہبر کے بغیر ممکن نہیں ہے انبیاء اور عوصیہ کے بیجے جانے اور انتخاب کا یہی راز ہے علمِ عقائد و کلام میں بھی قائدہِ لطف سے استفادہ کرتے ہوئے اور معاشرے کے نظم و نص کے حصول اور انعراف سے بچانے میں رہبر کی ضرورت کے حوالے سے باستِ انبیاء اور ہر زمانے میں وجودِ امام کا ضروری ہونا ثابت کیا گیا ہے لیکن ایک خدای رہبر اور عالم وسالِ انسان کی رہبری انسان کیلئے اصلی حدف تک رسائی کو جیسے آسان اور تیز کر دیتی ہے ایسے ہی آئمِ کفر و زلال کی رہبری کو قبول کرنے سے انسان بدبختی اور بد انجامی سے کے گڑے میں جا کر گر جاتا ہے اس آیت کی تفسیر میں متعدد احادیث اسلامی مسادر میں موجود ہیں ان کے متعلے سے مفہومِ آیت اور اہدافِ امامت واضح ہو جاتا ہے ایک حدیث شیعہ اور سنی حضرات نے امام علی بن موسیٰ رضا سے صحیح سنات کے ساتھ نقل کیے اس میں امام نے اپنے آبا و اجداد کے واسطے سے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا ہے کہ اس روز یعنی قیامت کے روز ہر قوم کو اس کے زمانے کے امام اس کی کتابِ الٰہی اور اس کے پیغمبر کی سنت کے ساتھ پکارا جائے گا اس سے یہ پتا چلا اس بحث کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اس آیت کی روشنی میں قیامت کے دن ہر شخص کو تین چیزوں کے ساتھ بلایا جائے گا اس کے زمانے کے امام کے ساتھ اس کے نبی کی سنت کے ساتھ اور جس کتاب کو وہ مانتا تھا جس کتاب کا وہ پیروکار تھا اس کے ساتھ قرآن مجید کے الفاظ تو صرف امام کے حوالے سے ہیں کہ امام کے ساتھ بلایا جائے گا مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ نبی کی سنت اور کتاب بھی ضروری ہے اب یہ تین چیزیں اور اس میں خاص طور پر امام کی ضرورت اور افادیت کا اندازہ اس بات سے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں کہ قیامت کے دن ہم ہر شخص کو چاہے وہ کسی بھی مذہب اور مسلک اور قوم اور رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو اس کو اس کے زمانے کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو امام کی اہمیت امام کی افادیت امامت کی اہمیت امامت کی افادیت کے حوالے سے یہ نس آیت ہے قرآن مجید کے اندر یاد رکھیں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اپنے اپنے امام کو پرکھیں اور دیکھیں کہ وہ کس امام کی پیروی کر رہے ہیں اور قیامت کے دن انہیں کس کے ساتھ بلائی جانا ہے کیا وہ ابو حنیفہ مالک ہنبل شافعی ابن تیمیہ یا دیگر جو ان کے امام ہیں ان کے ساتھ اٹھانا پسند کیے جائیں گے موسیقی